بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی چپ نمبر ٹوینٹی کروموسومز اینڈ ڈی این اے کے اندر آج ہم کروموسومز اور ان کی ٹائپس کے بارے میں بات کریں گے سہیڈ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہم کروموسومز سے سو کروموسومز اس سے پہلے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے سو کروموسومز جو ان سے یہ تھریڈ لائک سٹریکچرز ہوتے ہیں اور یہ پریزنٹ ہوتے ہیں کدھر بھلا پریزنٹ ان نیوکلیس سی تو پریزنٹ ان نیوکلیس یعنی جو سیل کا نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر ہی پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن جو یہ تھریڈ لائک سٹریکچرز ہوتے ہیں اور یہ نیوکلیس کے اندر نہیں آپ کو دکھائیں دیں گے اگر آپ میکروسکوپ میں دیکھیں گے سو جو کروموسومز کب دکھائی دیتے ہیں جب سیل نے دیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اسی ٹائم ہی سیل جو کروموسومز ہیں وہ ویزیبل ہونے شروع جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ویزیبل ویزیبل سے مرات دکھائی دیتے ہیں سیل فیزیبل ویزیبلی حالی جب اس مائٹاسی یا پرمیاسی ہو گیا اسی ٹائم ہی آپ کو یہ تھریڈ لائک سٹیکچرز نہ دہائیں گے ٹھیک ہے اگر مہین ہاں بھر درہ کروں دوسرے کے لئے اگر ہم اس کے پارٹس کریں تو سینٹر میں آپ کو یہ سینٹرومیئر ملتا ہے سینٹرومیئر اس پرائیمری کنسٹرکشن پرائیمری کنسٹرکشن اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو جو ڈی این اے ہوتا ہے یا پھر کہہ لیں جو کرومیٹیڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ زیادہ کنڈنس ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ دوسرے سے زیادہ ویزیبل ہوتا ہے اس لئے ہم سینٹرومیئر کہتے ہیں اور بکیہ جو اس کی یہ لیکس ہیں یا آرمز کہہ لیں آپ اس کو ہم کرومیٹیڈ کہتے ہیں اس کو نوانیز کرومیٹیڈ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو پورا کرومسوم ہوتا ہے اسے ہم ہومو لوگس کرومسوم بھی کہتے ہیں ہومو لوگس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا اگر نہیں آئیڈیا تو چلو میں بتاتا ہوں کہ ہومو لوگس کرومسوم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر بیسیکلی کارپیز ہوئی ہوتا ہے مطلب یہ اس کا ریپلیکہ ہوتا ہے ریپلیکہ آف دیس کرومسوم ہم ریپلیکہ سے ملا دیا نہیں دونوں ایک دوسری کی کارپیز ہوتے ہیں اس لئے دونوں میں سیم جگہ پہ جینز پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور سیم ٹائپس کو یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہومو لوگس کرومسوم کے اندر جو کرومیٹیڈز ہوں گے وہ ایک دوسری کے سسٹر کرومیٹیڈز کہلائیں گے ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کرومیٹیڈز سیسٹر کرومیٹیڈز ٹھیک ہے؟ ایسے ہم سیسٹر کرومیٹیڈز کہیں گے کیونکہ وہ ہمو لوگس کرومسوم کے کرومیٹیڈز ہیں ٹھیک؟ اور دوسرا اگر ہم دیکھیں پہلے لیکسر میں ہم نے تھوڑے بہت ڈسکس کیا تھا کہ کرومسوم کیس طرح بنتے ہیں؟ موiate لہ ڈنہ جو ہمیں موآلہ جہاں تکڑے مسئلوں کے ہمیں مقاند سے ڈیرنяют نہیں کے اس کی کواہلنگ ہوتی ہے ، اللہ ہمو دیہگرام بگلیں چاہتے ہیں دوڑے ہمیں دیگرام کی سے کاجے پھر رات میں دلnalجام اٹھ ہونڈ بس مل نہیں اللہ اور ہیمن سل کے درے موجود ہوتا ہے صحیح لیکن جو نمبر آف کروموسومز ہیں ایک امپورٹن فیکٹ ہے کہ نمبر آف کروموسومز جو ان سے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ان ڈیفرنٹ سپیشیز اور ڈیفرنٹ ان ڈیفرنٹ سپیشیز ٹھیک ہے کہ مختلف جاندارہ میں مختلف تعداد میں کروموسومز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی فار ڈیفرنٹ ہیمنز کے اندر کتنے کروموسومز ہوتا ہیں یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوں گے ٹھیک ہے ٹوٹل کروموسومز 46 ہوتے ہیں جس سے اب 23 پیر بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے 23 پیر کی شکل کے اندر کروموسومز موجود ہوتا ہیں جو کہ ٹوٹل 46 کروموسومز ہیں اس ہیمنز کے علاوہ ایک پینسیلیم فینگس ہے جس سے پینسلین بنی تھی ٹھیک ہے پینسیلیم کے اندر جون سے ہیں ٹوٹل ایک پیر ہوتا ہے کروموسومز کا ٹوٹل ٹو کروموسومز ہوتے ہیں جس کا مطلب ایک پیر کی شکل میں ہوگا صحیح ہے اور اسی طرح ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں ہمارے پاس جو ماسکیٹو ہے ماسکیٹو مچھا جسے آپ کہتے ہو ٹھیک ہے اس کے پاس صرف چھے کروموسومز ہوتے ہیں صحیح تری پیر کی شکل میں ہوتے ہیں سکس کروموسومز ہیں اور تین پیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح شگر کین کے اندر ایٹی ہوتے ہیں صحیح شگر کین جسے آپ گناہ بھی کہتے ہیں سو اٹھیک ٹوٹل اٹھیک ہے شگر کین کے لیوہ کارن مکھئی مکھئی کے اندر آپ ٹوٹل اٹھیک ہوتے ہیں صحیح ہنی بی شاید مکھی جسے آپ کہتے ہیں اس کے اندر تری ٹو کروموسومز ٹھیک ہے اور اسی طرح فراغ جو فراغ ہے مانڈک ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل اٹھیک سکس کروموسومز ٹوٹل اٹھیک سکس کروموسومز ہوتے ہیں صحیح اور ہم نے بات کرلی ہے ٹوٹل اٹھیک سکس کروموسومز کیا وہ سیم ہوتی ہے جینس کی ڈیفرنس ہو کے بعد جو ہیمنز کے جینس ہیں وہ فراغ میں نہیں پائے جائیں گے جو فراغ کے جینس ہیں وہ ہیمنز میں نہیں جو شگر کین کے ہیں وہ فراغ میں نہیں ہوں اس طرح مطلب ہر سپیشی کے اپنے جینس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اپنے پیرنٹ سے حاصل کرتی ہے حاصل کرتی ہے یا کرتے ہیں صحیح اور کروموسومز کا بہت کریٹیکل رول ہے ڈویلپمنٹ کے اندر بھی ٹھیک ہے مطلب یہ کہلیں کہ یہ ساری کوڈ ہے لائف کا ٹھیک ہے کروموسومز کنٹینن دا کوڈ یا کروموسومز کری دا کوڈ آف لائف ٹھیک ہے ان کے اندر زندگی کا پورا کہلوں کہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے صحیح کس نے کس طرح کی کام کرنے مطلب جسم نے کس قسم کا بننا ہے جسم میں کون کون سی پروٹینز ہوں گی جسم نے کون کون سے کام کرنے فلان سل نے کون سا کام کرنے وہ سارا جو ڈسین میکنگ پاور ہے ساری ڈاکومنٹیشن جو انسی وہ کروموسومز کے پاس ہوتی ہے صحیح مطلب ڈیویلپمنٹ کو بھی یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے میٹابالیزم کو بھی اسی جنہیں کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایجنگ کا پروسس اور ڈیزیزز کا اگینس فائٹ سارے جو پروسس ان کو یہی کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس ساری انفرمیشن وجود ہوتی ہے صحیح اگر ہم فیزیکلی کروموسومز کو دیکھیں اگر ہم ٹائپس کی بات کریں ٹائپس آف کروموسومز ٹائپس فیزیکلی اگر ہم اسے مضاب پوزشن میں اوج کو پوزیشن اور سینٹرول میر آل کے حوالے سے نخل کرتے ہیں مضاب 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 سینٹرول میر آل بعض کتتتت تو بعد برنہ환 ، رفعیكات اس میں ایک متacentric ہے جب سنتر میں بھی کل سنتر میں ہوگا ملہبا centromere is present in the center of a chromosome then the chromosome is set to be متacentric صحیح اس طرح ایک سب متacentric ہے کہ جب chromosome little bit کہہ لیں کہ away from the center صحیح اور پھر ایک اچھا سنترک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کہہ لیں کہ more اور اوٹر سایڈ کہنے ایک سایڈ پہ زیادہ ایک جوہم터 جدا режی ہمارم ہوگے ایک آرم سلام دلEZER ایہ بھی قابل خورتے ہیں۔ ایک زیادہ اس بارئی سے باست 비 colonialism جب میں آپل اور ایرے لینچ پر مہتے ہیں سالے آئی ہیں تو سالے آئی ہی سالے بھی ہوگی حالanton مہ підصوی عرض آئی ہے اپیرنس اس کی آئی ہے اس کی اپیرنس جی لائک ہے صحیح اور یہ وی لائک اپیرنس ہے اور یہ ایل شیپ اپیرنس ہے صحیح تو اپیرنس میں دیکھیں اگر آپ تو جو لوکیشن سنٹر میں رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے جی میں تھوڑا سا اوپر بھی ہے اس طرح جو کرومسومس میں سنٹر میں رہا کی لوکیشنس کے لیے آج ہم نے کرومسومس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے ez م کے ساتھ ٹیلینس کی سوڑا صبح ٹیلینس کی rabbờ پیادی خوبصáfic ٹیلینس کی آئی ہوری ٹ ایک ہوں ٹھinga بھی ہو聞 thirds ٹیلینس کی مئے ٹلینس کیل رہا ہے ٹلین ساں ٹیلینس کی مئے ٹیلینس کی بھییا ہے ٹیلینس کی جو Käتر این ٹیلینس میلی رہائی گابی ٹنیادس کے لیے شیو کران morgen کا سانتا رہا ہے اس کے لئے چیز کو jakołeckان بلارین hemos جانتے بھی جس میں سب سے امپورٹن ہے جو کہ وہ کیریو ٹائپ ہے سو کیریو ٹائپ کیا ہوتے ہیں مطلب ہم سمپل سا آگئے مطلب اگر آپ کروموسومز کو سیل سے باہر نکالیں ڈین اے سے باہر نکالیں اور اس کو ٹری میں رکھے اس کی تصویر کینچ لیں ٹھیک ہے یعنی فیزیکل اپیرنس یا کہہ لیں فیزیکل مارفالوجی آف کروموسومز سیٹ آف کروموسومز ٹھیک ہے جتنے بھی کروموسومز ہیں ان کی جو مارفالوجی ہے ٹھیک ہے مارفالوجی سے مراد ہے وہ کس طرح بنے ہوئے ہیں ملتب ان کا سٹرکچر کس قسم کا ہے تو وہ اس کا کیریو ٹائپ کرلاتے ہیں مثال یہ ہیمن کیریو ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور ہیمن کے لئے آپ کو پتا ہے 46 کروموسومز ہوتے ہیں یا 23 پیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ 1 2 3 4 5 6 7 7 7 12 اور اب تو یہ 23 23 پیر ہے جو کہ xy ہے ٹھیک ہے اور 23 پیر سے اگر ہم دیکھیں ساروں کو کاؤنٹ کرے ہیں 46 کروموسومز ہیں سو یہ ہیمن کیریو ٹائپ ہے ٹھیک کہ آپ نے ہیمن کے کروموسومز کو باہر نکالا ان کی ڈیاگرامز کو باہر نکالا ان کو پھر سب کو گٹھا کر کے آپ نے ایک تصویر کی اور اسی طرح ہم کچھ اور چیزیں بھی آگے جاکے پڑھیں گے جس کے برے میں بھی بات کر دیتے ہیں بے شک ایک جینو ٹائپ ہوتی ہے وہ پر جو تھا ملہب کریو ٹائپ تھا ملہب آپ نے صرف سٹرکچر کو ڈسکس کیا ٹھیک ہے اس کی کمپوزیشن کو نہیں دیکھا اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کس کروموسوم میں کون سا جین ہے ٹھیک ہے کون سا کروموسوم کس کام میں انوار ہے جنو ٹائپ اسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے ملہب آپ جنو ٹائپ میں گیا دیکھ رہتے ہیں جنیٹک جنیٹک کہلیں کہ جو کمپوزیشن ہے کمپوزیشن آف کروموسومز آپ نے کروموسومز کی جنیٹک کمپوزیشن دیکھنے کا ملہب جینز کہاں کہاں لوکیٹ کر رہے ہیں پھر اس کے الیلز کون کون سا ہیں پھر اس میں سے ڈومیننٹ کون سا ہے ریسیسیو کون سا ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی ڈومیننٹ شوہ تو نہیں کر رہا ملہب وہ ساری جو کریکٹرسٹکس ہیں جو جینز سے لنک کرتی ہیں وہ جنو ٹائپس کے اندر آ جاتی ہے ٹھیک ہے خاص طور پر جس طرح ہم نے ڈومیننٹ اور رسیسیو جینو ٹائپس پڑھی تھی اور ایک لاسٹ میں آتی ہے فینو ٹائپ فینو ٹائپ کا مطلب ایکسپریشن آف جینو ٹائپ ٹھیک ہے ایکسپریشن آف جینو ٹائپ مطلب جو کہلیں کہ جینز کا کہلیں ایکسپریشن آف جینز ٹھیک ہے جو جینز ہیں ان کا جو ایکسپریشن آیا ہے مطلب پروٹین کے شکل میں آتا ہے مضلب حقا ہم کہہتے ہیں اگر خرومسوم ہیں خرومسوم جس کے ساتھ ل ہے مضلب ل سے ملات لانگ اسے لانگ ہے ٹھیک ہے ناگر ہم اس کا جینو ٹائپ دیکھیں گے تو ہم الان پاس جو پر سن آئے گا در مدیز آئے گا در مدیز آئے گا ایکسپریشن آئے گا کس طرح ناؤں؟ For example کس طرح ناؤں؟ مدیز اللینٹ ہی کہلیں ٹھیک ہے اب یہ اس کا فینو ٹائپ ہے جس کے پاس اس کا قد بڑا ہے اور جو ایکسل ہے یہ اس کا جینو ٹائپ ہے جس کا صرف آپ نے جینز کو ریپزیڈن کیا ہے کہ اس کے پاس لمبائی کے جینز ہیں اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی اور فینو ٹائپ کیا اس کی ہائٹ ہوگی اس طرح جینو ٹائپ، فینو ٹائپ، کیریو ٹائپ کہہ لیں کہ ہم کروموسومز یا پھر جنومکس کے اندر یا پھر مالکلو جنیٹکس کے اندر یہ ٹرمز بار بار جیوز کرتے ہیں صحیح؟ سو، یہ آج کا لیکچر ہوگا جس کے اندر ہم نے کروموسومز کو دسکس کیا ٹیک ہے کروموسومز کیا ہوتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا سپیشیز کے اندرہ کروموسومز ڈیفرین ہیں ٹیک ہے number of کروموسومز ڈیفرین ہیں ہمانس ۴۷۱، پہنسیلیان ۲، ماسکیتو ۶، شکرکین ۸، چون ٹی ٹ٥، ہنی بی ٹرچ ۲، و اند فرک۲، ٹو۶ ٹائپ کو کروموسومز کی بات کہ ہم نے تیلو سینٹرک، ایکرو سینٹرک، سب میٹا سینٹرک اور میٹا سینٹرک پھر کریو ٹائپ، جینو ٹائپ، پور فینو ٹائپ کو ڈسکس کیا آگے لیکچر کے اندرہ ہم کمپوزیشن آف کروموسومز دیکھیں گے کروموسومز بنے ہی کس طرح ہوتے ہیں موسیقی